تحریک انصاف نے سینٹ میں تحریک الٹوا جمع کرائی ہے اور تحریک الٹوا کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی قومی جو ایشو ہے اس ایشو پہ کوئی بھی سیاسی جمعات یا رکن سینٹ تحریک الٹوا جمع کرا سکتا ہے یا توجہ دلاؤ نوٹس حکومت کا وہ بھی جمع کرا سکتا ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے تحریک الٹوا اس میں ایک اہم ایشو کو ریز کیا گیا ہے اور اہم ایشو کو اٹھایا گیا ہے حکومت جس طرح اونے پونے مختلف اداروں کو فارسل کیا ہوا ہے اور حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے ایوان بالا میں کہ حکومت جو ہے جو اونے پونے قومی اداروں کی سیل کی جو بولی لگا رہی ہے اور اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور یہ قومی ادارے جو ہیں یہ اونے پونے ان کو سیل نہ کیا جائے اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے سینیٹ میں تحریک الٹوا جمع کرائی ہے اور تحریک الٹوا میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت اس بات کا جواب دے کہ وہ کس اس کے تحت جو قومی ادارے ہیں اس کو فارسل کیا ہوا ہے اور جو قومی اداروں کو جو ہے اس میں جو کس طرح بیچا جا رہا ہے اس میں بڑے اہم قومی ادارے اس میں شامل ہیں جس میں امریکہ میں ایک ہوتل بھی ہے روز ویلٹ اور اس کے علاوہ دیگر قومی ادارے ہیں اس میں انہوں نے نشاندائی کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے الفاظ استعمال کیا ہے تحریک الٹوا میں کے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے آڈینینس کے ذریعے قومی اساسوں کے انہیں پونے داموں فروخت کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے معاملہ ایوان بالا میں اٹھا دیا ہے تحریک انصاف تحریک الٹوا سینٹ کے قائدہ نمبر اٹھاون کے تحت جمع کرائی گئی ہے اور تحریک الٹوا سینیٹر ایجاد چودری سینیٹر شبلی فراہ سینیٹر سیف اللہ نیازی سینیٹر ڈاکٹر زرکہ تیمور اور دیگر کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے تحریک الٹوا کے ذریعے ایوان کی کاروائی محتل کروانے اور معاملے پر بحث کی التجاہ کی گئی ہے اور تحریک الٹوا کے مطر میں محقب اختیار کیا گیا ہے کہ کابینہ نے قومی اساسوں سے متعلق ایک آڈینینس پاس کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور قومی اساسوں کو سستے داموں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو کون کون سے کونی ادارے اہم اس میں شامل ہے اس میں پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ او جی ڈی سی ایل لیمٹیڈ ماری پیٹرولیوم لیمٹیڈ سمیت تمام تیل کے زخائر محض دو عرب ڈالنز میں فروخت کرنے کا تائق کیا ہے اس معیدے کو آئی ایم ایپ پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا تحریک الٹوا کے مطر میں کہا گیا ہے کہ اس کو عدالتی کاروائی سے بھی استثناء حاصل ہوگا حکومت اس معیدے کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ سینٹ میں پیش کرے اور ایوان بالا کو اس چیز سے آگاہ کرے کہ حکومت نے کس طرح قومی احساسوں کو انہیں پونے بیچنے کا فیصلہ کیا